نئے پاکستان میں احتساب کے نام پر حکومتی اور ریاستی اداروں کے ذریعے اپنے مخالف سیاستدانوں کو دبانے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا پاکستان خود ہے لیاقت علی خان، ایوب خان، زلفکار علی بھٹوز، زیاء الحق، نواز شریف اور مشرف سمیت سب ہی نے اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف قوانین اور اداروں کا سہارہ لے کر خوب رگڑا اور اب تحریک انصاف حکومت یہی کام نیپ سے لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں خواجہ برادران کی زمانت کا فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ نیپ انتقامی کاروائیاں کر رہا ہے نیپ کو لکیر کے اس پار کچھ نظر نہیں آتا نیپ سیاسی جماعتوں کے بندے توڑنے کا کام کر رہا ہے تاہم بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے کسی سرکاری ادارے کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا یہ الزام نیا نہیں قیام پاکستان کے فوراں بعد یہاں سیاسی مخالفین کو کچھلنے کے لیے حکومت مختلف ناموں سے ادارے اور قوانین بناتی رہی ہیں جن کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین پر مقدمات بنائیں تاکہ وہ سیاست سے توبہ کر کے گوشہ نشین ہو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نصروں کو بھی سیاسی میدان سے دور رہنے کی وسیعت کر جائیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم سکہ بن جمہوری رہنما لیاقت علی خان نے بھی مخالفین کو کچھلنے کے لیے جنوری سن 1949 میں قانون نافذ کیا تھا جسے پروڑا کہا جاتا ہے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب ناموں میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان نہ صرف اپنے بڑے سیاسی مخالف حسین شہید صحروردی کو اکثر اپنی تقریروں میں تنقید کا نشانہ بناتے تھے بلکہ متنازے قانون پروڑا سے بھی انہوں نے کئی شکار کیے اس قانون کی ضد میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ایسے وزیر، نائب وزیر اور پارلیمانی سیکریٹریز آئے جن پر اقربہ پروری اور جانبداری کے الزام لگائے گئے اس قانون کے تحت سب سے زیادہ گرفتاریاں صوبہ سندھ میں ہوئیں کیونکہ سندھ میں ایک وزیر کو چھوڑ کر باقی ساری کابینہ ایک سیاسی جماعت کی تھی اس قسم کے قانون کا نفاظ بیلا شبہ برمحل نظر آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون ایک سیاسی ہتھیار کی حیثیت سے عالم وجود میں آیا اور سیاسی مقصد کے لیے استعمال بھی ہوا بعد ازاں جب ایوب خان اقتدار میں آئے تو اپنے مخالف سیاستدانوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے یہ کے بعد دیگرے انہوں نے دو قوانی نافذ کیے پہلا قانون عرفیان میں پوڑو کہلائے جبکہ دوسرا ایبڈو اس کا اطلاق صرف سیاسی احدیداروں پر ہوتا تھا اور فرد جرم ثابت ہونے پر پندرہ سال تک سیاسی احدوں پر فائز ہونے سے نا اہلیت تھی ایوب خان کا مقصد صرف سیاسی احدیداروں کی بے خکونی نہ تھا بلکہ وہ سیاست کے میدان میں سرگرم عامل تمام اناثر کو کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور بڑے بڑے جگادری سیاستدان اس کے زد میں آئے پاکستان کے پہلے منتقل وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کے دور میں بھی سیاسی مخالفین کو کچلنے کے الزامات لگے کئی اپوزیشن رہنماؤں کو پسے زندان رکھا گیا نواز شریف نے اپنے تیسے دور حکومت میں احتساب کا ادارہ بنایا اور اس کا سربراہ سیف الرحمن کو لگایا سیف الرحمن کی سربراہی میں بننے والے اس ادارے نے سیاسی مخالفین کو ناکو جنے چبوائے کہ لوگ انہیں احتساب الرحمن کہنے لگے سیف الرحمن پیپس پارٹی کی چیئر پرسن، سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف اتنے مقدمات بنائے کہ آصف علی زرداری کو تو جیل میں ڈال دیا گیا اور محترمہ مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں ایک دن کراچی، دوسرے روز لاہور اور تیسرے دن اسلامباد ہوتی بارہ اکتوبر سن 1999 کو فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو حکومت سے نکال باہر کیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گیا مشرف نے سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے نیب کی بنیاد رکھی نیب کے سابق سربراہ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں کہ جب میں نیب چیئرمن تھا تو انتخابات کے وقت مشرف کا نیب کو استعمال کرنے کا ارادہ تھا ان دنوں مجھ سے حکومتیں ان سیاستدانوں کے نام مانگے جن کے اخلاف نیب میں تفتیش چل رہی تھی شاہد عزیز کے بقول وہ جانتے تھے کہ یہ نام سیاسی سودے بازی کے لیے مانگے جا رہے ہیں ان پر بہت دباؤ آیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جب کہیں سے بات نہ بنی تو ایک پارلیمانی کمیٹی سے ایک خط بھیجوایا گیا کہ یہ نام پارلیمنٹ کو چاہیے کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی نہیں بتایا مجھے آلہ سطح پر سمجھایا گیا کہ تم پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو شاید نہیں سمجھتے ہو تم انکار کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو شاہد عزیز کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارا آئین ہر شہری کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے لہٰذا میں نے اخبار میں یہ خبر دے دی کہ اس مرتبہ نیب انتقابات میں حصہ نہیں لے رہا مقصود یہ تھا کہ اس سلسلے میں دباؤ ڈالا گیا تو بات عوام میں کھل جائے گی پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ نیم سیاسی حکومت ہو یا فوجی ہر ایک نے سیاسی مخالفین کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اس طرح کے اداروں کا سہارا لیا ہر حکومت کا ایک مشن رہا جو جتنا زیادہ بولتا ہے اس طرح کے اداروں کا سہارا لے کر اس کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنایا جاتے ہیں ماضی میں پیوز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں رہیں مگر انہوں نے اس حوالے سے قانون سازی نہیں کی دونوں اطراف سے بیانات میڈیا کی زینت بنتے رہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی لائے ہیں اور یہ صرف بیانبازی تک ہی محدود رہا آج تحریک انصاف نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تو کل یہی ادارہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا ضرورت ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر نیب قوانین میں تبدیلی لائے اور اسے سیاسی دسترس سے مقمل آزاد کرے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا